اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اساسیک اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی جندگی چینل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں توبہ و استقفار کی دس فجلتیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجاری سے اگر آپ نے ہمارا چینل مدنی جندگی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لالکرر کے بٹن پر کلک کریں اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ سب سے پہلے ویڈیو پا سکیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ ربی من کل جم واتوب علیہ ترجمہ میں اللہ پاک سے اپنی تمام گناہوں کی بقسط طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو سخص توبہ و استغفار کو اپنے اوپا لازم کر لے اللہ تبارک تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا ہر گم و پریشانی سے اسے نجات عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے اسے رجق عطا فرمائے گا جس کا وحد تصور بھی نہیں کر سکتا توبہ کرنے کے دس فائدے نمبر ایک توبہ اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کا جریعہ ہے نمبر دو توبہ کرنے سے اللہ تعالی بہت خوص ہوتا ہے نمبر تین توبہ کامیابی و کامرانی کا سبب ہے نمبر چار توبہ آمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے نمبر پانچ توبہ و استغفار جنت میں داخلے اور جہنم میں نجات کا سبب ہے نمبر چھے توبہ و استغفار رحمت و مغفرت و کامیابی حاصل کرنے کا جریعہ ہے نمبر سات توبہ و استغفار خیر و برکت و بھلائی کا سبب ہے نمبر آٹھ توبہ و استغفار ایمان کی علامت ہے نمبر نو توبہ و استغفار فرشتوں کی دعا کا سبب ہے نمبر دس توبہ و استغفار آسمانوں سے بارس اور کھیتی و باغات میں برکت و کسرت کا سبب ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کسرت سے استغفار و توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو فیس بوک و وارس ایپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی تمہاری وجہ سے نیکیاں کما سکیں اللہ تبارک تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو لے کے حاجر ہوتے ہیں انشاءاللہ دعاوں کی جارس میں ہوں اساسک السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ